کہ یہ بھی تو چیز لیگل نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح سے قبضہ کر لیں گے زمینوں پر یہ عوید قبضے ہیں آپ نے جسٹیفائی کیسے کیا اس چیز کے یہ پہلی بات میں آپ سے پوچھتی ہوں دوسری بات ایک نام کی چیز ہے کہ آپ بلڈوجر لے کر چلے جا رہے ہیں کچھ بھی توڑ دے رہے ہیں آپ اسے سوچ اتنی کرتے ہیں آپ وہاں جا کے کچھ کانونی کارروائی نہیں کرتے ہیں آپ سیدھے اپنا بلڈوجر تمہارے لیے ایک سمبل ہو گیا ہے آپ جائیں گے توڑ دیں گے کسی جیچ کو بھی کائے تو کسی مندیر کے ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ کسی مسجد کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن یہ ایک مکہ منتری جی کے بلڈوجر کی اتنی پیڑا کیوں ہیں کانگ سا جی ان سے پوچھے نا ان سے پوچھے کہ بلڈوجر کی اتنی پیڑا کیوں ہیں کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں آپ تو نوڈس بھی نہیں دیتے بس جاتے ہیں بلڈو سے چلا کر آ جاتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں لینڈ جہاد ہو گیا ہے اب پڑھانا جہاد ہو گیا ہے اب لفظ جہاد ہو گیا ہے آپ کی کیا مسلمانوں کو ٹورچر کرنے کی نیتی بنا لیے کہ جہاد جہاد کر کے نہیں نہیں رجیہ جی یہ تو گلت نیرٹیو ہے یہ آپ گلت کیا رہی ہے دیکھیں مندیروں پر بھی کار روائی ہو رہی ہے نا مندیروں پر بھی جو آبائیت کفزہ کیا ہوا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو سب کے اگر اس کار روائی ہو رہی ہے نا آپ جب آپ دیجئے آپ وکیل ہیں اور آپ کانگریس میں رہی ہیں آپ آم آدمی پارٹی میں رہی ہیں آپ تو راجنیتک کارے کرتا بھی رہی ہیں آپ آپ بتائیے کہ جس پرکار چے کوئی بھی اتی کرمن ہو رجیہ جی کیا اتی کرمن اچھا ہے کیا اتی کرمن کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کیا مجھے بتائیں جہاد کسے کہتے ہیں آپ مجھے منٹری جی کو سندیز دیجئے ہمارا اپلے جیہاد کے بارے میں سمجھے کیا کسے کہتے ہیں جیہاد آپ نے تو آتنگوہدی ٹھہرا دیا ہم لوگوں کو جیہاد جیہاد کر کے کیا یہ یہ چلے گا اس پردیس کے اندر کیا کہ پورے دیس کے اندر تماشا بنا کر رکھا جیہاد 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 کس نام سے پکار پہے ہم کو کیا ہوتا ہے جیہاد جان کر ہی ہیں آپ کو اس بات کی دیس میں کہا چلے ہیں آپ دیس کا ٹھیکہ کیوں لے رہے ہیں آپ اترہ کھنڈ کی بات کرو نا لینڈ جیہاد میں آؤ اکانکسائی نے بولو یہ یہاں آئے لینڈ پر یہاں پر آئے نا اس پہ آئے کی اتکرمن پر آپ کہاں لینڈ جی آد نہیں ویپن جی ویپن جی ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ دیکھئے آپ کو بلڈوزر دیکھتا بھئی کاریوائی کیوں نہیں ہوگی ایک بات یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ آپ نشپکش طریقے سے کاریوائی کرنے کی بار بار بات کہتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دکت ہو جاتی ہیں اس طرح کی کاریوائی سے کئی سارے راجنیتک پرتکریہیں بھی سامنے آ رہے ہیں کانگرس کی طرف سے بھی بسپاک کی طرف سے بھی جب منز آفے تو پھر اتنی دکتیں کیوں رہی ہیں لوگوں کو اس طرح کی کاریوائی سے یہ تو حد ہو گئی ہے نا میڈا میں تو ان سے سوال پوچھتی ہوں کہ آپ نے رجیہ جی میں ابھی باپس آپ کے باس لوٹ رہی ہوں ویپن جی آپ بات رکھے دیکھیں اکامسا میں نے تو سروو میں بھی بولا کہ ابھی جو جتنے بھی اتھکارمن ہٹیں ان میں مندیر بھی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو اتھکارمن ہیں سناتنیوں کے دھرم کے ماننے والے ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے بھی اتھکارمن ہیں ان کو بھی ہٹانے کا کام ہم نے کیا ہے اور آپ تو ادھی وقت ہے سوچنا کا ادھکار لگائیے پتہ چل جائے گا کتنا اتھکارمن کہاں پہ ہٹا اور فورسٹ بیوا کی جمین پر یا ریبینیو بیوا کی جمین پر آپ اوید کبجہ کریں گے کوئی بھی اتھکارمن کاری اور آپ ان کے پکس میں کھڑے ہو جائیں گے آپ نے دیکھا نا کہ ریلوے کی بھومی پر کبجہ ہٹانے کے لیے اگر جو کیندر سرکار کے سسٹم سے وہاں پر کوٹ کا فیصلہ آتا ونپورا میں تو کیا حال ہوئے ہیں کیا حال کیے ہیں آج اگر جو ریلوے کا بکاس ہو کل اگر جو انہیں بکاس کے لیے ہمیں اگر جو کام کرنے ہوں تو یہ لوگ سب اتھکارمن کاری اس پرکار سے اتھکارمن کریں گے تو ہمارے پاس کہاں سے لینڈ بچے کی اتھکارکھنڈ کے اندر سب تو اتھکارمن کاری گھیر لیں گے تو ان سب چیزوں کو ہٹانا اور فورسٹ کے اندر ہے چیک ہے رضیہ جی اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے رضیہ جی میرا سوال یہ ہے کہ کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر لوگوں نے کبزہ کیا رہنا شروع کر دیا کئی ایسی بھی جگہ بتائی جا رہی ہیں جہاں پر ایک ویقتی سے زیادہ مطلب ایک سے زیادہ کبر ایک ویقتی کی بنی ہوئی ہے پیر بابا ہے تو آپ دیکھئے کہ ایک سے زیادہ مزار بنی ہوئی ہے کئی ساری ایسی جگہوں پر تو ان پر کارروائی اگر نہیں کی جائے تو پھر کیا کیا آ جائے یہ آوائد کب سے کر لیتے ہیں کیا یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی چیزوں پر میں ان لوگوں سے پوچھتی ہوں سرکاف سے میرا سوال ہے آپ ثابت کریں گے پہلے یا آپ پہلے چاہتے بلد چلائیں آپ ثابت کرنے دیں گے موقع دیں گے کسی کو یہ illegal ہے وہاں پر یہ انکروشمنٹ ہوا ہے آپ موقع دیے بغیر ورگریا کسی کی طریقے کارروائی کر لیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی نوٹس ہی نہیں دیا جائے اور سیدھا جائے اور بلدوسر چلا دیا جائے وہاں پر لوگ بھی تو اگر اوائد کبزہ کیا ہوا ہے تو لیکل ہی چیزیں ہو رہی ہوں گے نا رسیہ جی کیسے یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ چیزیں illegal ہیں یہ چیزیں وہاں پہ کبزہ ہی گئی ہیں یہ تو ثابت کریں جہاں تک یہ بات کریں کہ کئی مجارے ایک نام سے بنی رہی ہیں یہ آپ نے کلیر کر دیا یہ جنتا کو بتا دیا یہ دس چیزیں یہاں پہ بنی رہی ہیں یہ ایک ہی نام کی یا صرف آپ لینڈ جہاد کے نام پہ ایک سغوفہ چھوڑ دیتے ہیں سماج کے پیچھ میں کہ لینڈ جہاد اور لینڈ جہاد جہاد سے کیا مطلب میں یہ جاننا چاہتے ہیں دوسری بات اس کا کوئی کانونی کارروائی ہوگی نہیں ہوگی اس دیش کے اندر یا آپ سیدھے آپ اب بات کرتے ہیں کہ سپریم پورٹ کا آرڈر تھا باپی مسجد کے لیے آپ کا ذکر آیا تھا بھی تب کو پتا ہے کہ وہی بابری مسجد کے جس آپ کہاں بیٹھے تھے تب آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا وہ سوچمنٹ نہیں تھا کہ کہاں بیٹھے تھے وہ جس آپ یہ آپ کی سکر میں ہوا پیپن جلدی سے جواب دیجو ان کی بات کا اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں کہ بابر کے ماننے والے لوگ ہیں بتاؤ بابر ایک اتھکرمنکاری تھا بابر ایک اتھکرمنکاری تھا بابر بہار سے آیا ہوا اکرانتا تھا ایک بات سن لیجے ایک بات سن لیجے پھر میں آپ کی بات لوٹ ہوئی ایسے آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے آپ اتھکرمنکار کی سوچ کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں کیا آپ کو بابر کی بڑی پیڑا ہے آپ آپ کو بابر کی بڑی پیڑا ہے بتائیے آپ ایک بات سنیے رجیہ جی سے پوچھئے کہ ہماری سرکار ہے جس نے کہا کہ مسلم جو لوگ بدرسے میں پڑھتے ہیں جن کے بچے ان کو بھی چنیت کرنا چاہیے ان کو بھی سویدھائیں ملنی چاہیے ان کو بھی سکسٹ ہونا چاہیے اس اور کیوں نہیں بولتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے رزیہ جی جواب دیجے جواب دیجے اگر اس طرح کی اچھنایاں چلائے جا رہی ہیں بچوں کو شکشت کیا جا رہا ہے تو سکولز ہی نہیں مدرسوں کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں سرکار کی طرف سے ان کی بھی پھر آپ کو سبھی کو ایک جیسے سویدھائے دی جا رہی ہیں جی پہلے میں آپ کی بات کا جواب دیجے کہ آپ نے کہاں بابر کو فولو کرتے ہیں پہلے آپ جان لے شیش کے لیے بابر کی بات میں نہیں کرتی یعنی میں اسے فولو کرتی ہوں ہمارے دیج کے اندر کہاں کون کون آیا تو سارا دیج جانتا ہے میں آپ کی بات کا یہ جواب دینا چاہوں گی اگر آپ کہتے ہیں کہ بابر آ کر آنسا تھا ہاں ہوگا بلکل ہم نے اس کا اپوز کیا سب نے اپوز کیا لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کو اٹھا کے ریٹائر ہوتا ہی اور راجی صفحہ میں بٹھا دیتے ہیں وہ کیا تھا جس نے آپ کو ججمنٹ دیا وہ آپ نے کونسے آکرانتا کا کام کیا تھا کونسے آکرانتا تھے وہ جنہ آپ نے وہاں لہا کے بٹھا دیا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے رے راجیہ جی آپ بابر سے سپریم کورٹ کے جج کی تلنا کر رہے ہیں آپ اس سمیدان مانتے نہیں مانتے دیش کے سمیدان پر بھروسہ کرتے ہیں آپ پر بھروسہ کرتے نہیں کرتے ہیں آپ تو ادیوکتہ ہیں آپ ادیوکتہ ہیں آپ اس پرکار کی باتیں کریں گے بابر کو جس کی بائی کریں گے اگر کبزہ کیا گیا ہے چاہے وہ کبھی بھی کیا گیا ہو کارربائی ہو رہی ہے تو شاید دکت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے غلط کروں گے تو پھر اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی بہت شکریہ آپ دوروں خاص مہمانوں کا امارے سجھ رنے کے لئے اور اس چرچر کا حصہ بننے کے لئے آپ کو دیکھیں